پاکستان پاکستان تم ہو ایک زندہ جعوید روایت کے چراغ تم کہیں شام کا سرج ہو کہ ڈھل جاؤ گے بے شک ہمارے وہ مسیحی رہنما جن کی بدولت آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ ہمیشہ صبح کے روشن ستارے کی ماند ہمیشہ چمکتے رہیں گے جو کردار انہوں نے پاکستان بنانے میں ادا کیا وہ کسی شام کے سورج کی طرح نہیں جو ہر روز ڈھل جائے بلکہ ایک روشن ستارے کی ماند ہمیشہ درکشہ رہے گا میں ہوں آپ کی ہوسٹ مدیہ اسلم اور میرے ساتھ موجود ہیں جوشوہ تارک آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ان مسیحی شخصیات کے بارے میں جنہوں نے پاکستان میں اپنی نمائی خدمات سر انجام دی اور اسی تعلق سے بات کرنے کے لیے مائر ساتھ موجود ہیں بشپ ڈاکسر تارک جان اور میسیس سارا تارک تو سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں ان تین مسیحی شخصیات کی جن کی بدولت پاکستان کی آزاد فضاؤں میں آج ہم سانس لے رہے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے دیوان بہادر ایس پی سنگا کے بارے میں جو پاکستان کے بہترین سیاستدان تھے اور انہوں نے بریٹش انڈیا پنجاب اسمبلی بطور سپیکر اپنی خدمات سر انجام دی اس سے پہلے کہ ان کے بارے میں ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں میں اپنی آڈینس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ایس پی سنگا صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں میرا نام عویرس منچہ ہے اور جو ہمارے فرس کرسچن ہیرو ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہیں ایس پی سنگا صاحب ایس پی سنگا صاحب کا پورا نام دیوان بہادر ہے وہ 26 اپریل 1893 کو پسروزیرہ سیالکورٹ میں پیدا ہوئے 1919 میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں بطور اسسٹینٹ کنٹرولر امتیان اپنی عملی زندگی کا آگاز کیا ترقی کرتے کرتے 1927 میں ریجسٹران پنجاب یونیورسٹی کے عہدے تک پہنچ گئے ان کی خدمات کے احترام میں انہیں دیوان بہادر کے عزاق سے نواز آگیا یہ ہندوستان میں مسیحوں کی سب سے بڑی جماعت آل انڈیا کرسچن اسیسیشن کے رہنما تھے ہمیشہ اسی جماعت کے امیدوار کی حیثیت سے انتخابات میں حصہ لیتے تھے 1936 سے لے کے 1949 تک پنجاب اسیملی کے میمبر رہے انہوں نے ابتدائی تعلیم بٹالہ شہر سے حاصل کی انہوں نے ان کے والد ایک سکول میں ہیڈ ماسٹر تھے انہوں نے ابتدائی تعلیم دلی اور لاہور کے مشہور کالیجز سے حاصل کی انہوں نے فلسفہ اور انگریزی میں ایم اے کیا بعد میں انہوں نے اللبی کا امتحان پاس کیا پاکستان بنانے کی تحریک میں انہوں نے جو اہم ترکار ادا کیا میں چاہوں گی کہ بشب صاحب اس کے بارے میں کچھ بتائیں اور میں کرسچن ہیروز جو بڑے دلیر تھے ان میں سے ایس پی سنگا کیچو کے بات ہو رہی ہے تو میں اس کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایک لیڈر تارہ سنگھ نے پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر یہ کھڑے ہو کر کہا جو بھی مانگے پاکستان ملے گا اس کو قبرستان تو یہ دلیر لیڈر کرسچن دلیر لیڈر ایس پی سنگا صاحب نے یہ کہا تھا انہی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے کہ سینے پر گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے میں آج بھی سمجھتا ہوں کرسچن لیڈرز یا کرسچن قوم آپ کو فقر ہونا چاہیے اپنے ایسے لیڈرز پر جنہوں نے نا صرف پاکستان کے بنانے میں ووٹ کاسٹ کیا اور وہی ایک طرف 88 ووٹ تھے اور دوسری طرف 91 ووٹ تھے جو پاکستان بنانے کے حق میں تھے یہ ووٹس جو تھے 88 اور 88 برابر ہو گئے تھے پھر تین کرسچن لیڈرز جو تھے ان کی باری تھی کہ وہ ووٹ کدھر کاسٹ کرتے ہیں اور جب ان کی باری آئی تو انہوں نے تینوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ پھر ووٹس جو پاکستان کے حق میں تھے وہ تین جو زیادہ تھے وہ کرسچن کے تھے پاکستان کے بنانے میں ایس پی سنگا سی ای گبن اور ماسٹر فضل علائی کا بڑا ہاتھ ہے جنہوں نے کرسچن ہوتے ہوئے قائد عظم کی بات پر یقین کیا کہ پاکستان ساری اقلیتوں کے لیے برابر اور مساوی حقوق والی ایسی ریاست ہوگی جس میں ہر کسی کو ازادی ہوگی کہ وہ اپنی ازادی سے عبادات کر سکے اور مساوی حقوق ہوں گے ہم اس بات کے لیے آج اپنی کرسچن کمیونٹی کو اور ساری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ہے ہم نے اس کے لیے دلیری سے جرت سے جو ہے وہ ووٹ بھی کاس کیا اور ہمارے لیڈرز نے اور آج بھی کرسچن قوم پاکستان کے ساتھ وفادار ہے آمین دیوان بہادر ایس پی سنگا صاحب کے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے اس پر ہم بات کریں گے اور ان کا نام ہے سی ای گبن میرا نام ایلون گل ہے اور میں آج ان شخصیات کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کانگرس میں تین ووڈ دے کر پاکستان کو ازاد کروایا ان شخصیات میں سے ایک نام سیسل گبن کا ہے جنہوں نے کانگرس میں تین ووڈ دے کر ہماری پاکستان کو ازاد کروایا میں درخواست کروں گی میسیس سارا تارک سے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بات کریں سیسل ای گبن ہے وہ پنجاب اسمبلی کے ان لیجسلیٹرز میں سے ہیں جنہوں نے جو ہے نا صرف ووٹ دیا بلکہ پاکستان بننے کے بعد انہیں یہ ازاز بھی حاصل ہوا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے لیے انہوں نے کام کیا اور بنیادی حقوق کی کمیٹی میں ان کا نام بھی شامل کیا گیا اور وہ ایک باوقار شخص تھے اور اس پاکستان کے سابقا ڈپٹی سپیکر کے عوضے پر بھی وہ فائز رہ چکے پاکستان بنانے کے لیے جس دیسری شخصیت نے ووڈ ڈالا وہ ہے ماسٹر چودری فضل الہی صاحب میرا نام میری اکاش ہے اور مجھے آج جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے کا مکہ ملا ہے ان کا نام چودری فضل الہی ہے فضل الہی صاحب خاریاں کے گاؤں مرالا میں پیدا ہوئے ناظرین پاکستان بننے کے بعد اور بھی بہت سی سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس میں حصہ لیا آج جی ناظرین یہاں پر ہم بات کریں گے عزت ماب جناب ایلون روبرٹ کرنیلیس کی میرا نام جیسیکا جوئس تارک ہے اور آج جس پرسنیلٹی پہ میں بات کرنا چاہتی ہوں ان کا نام ہے ایلون روبرٹ کرنیلیس ایلون روبرٹ کرنیلیس صاحب آٹھ مئی انیس سو تین کو آگرہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے بی ایسی ان میتمیٹکس اور ایلل بی ان سیول لو مکمل کیا اور اس کے بعد وہ عالی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے اور واپس آنے کے بعد انہوں نے داخلہ امتحان کو پاس کر کے انڈین سیول سروسز بطور کمیشن آفیسر شامل ہوئے اور گورمنٹ آف پنجاب کے قانون کے شعبے میں خدمات سے انجام دی تو ایسے جو ہمارے جتنے بھی شہید بھائی ہیں ان کو ہم یاد کرتے ہیں اور وہ ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں تو آج بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے اگلی جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے کلیمٹ شہباز بھٹی صاحب لوگ ان کو شہباز بھٹی کے نام سے جانتے ہیں آپ سب کو میری طرف سے اسلام میرا نام جینیتہ عارف ہے میری طرف سے آپ سب کو جشنی آزادی کی ڈیر او ڈیر خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج جشنی آزادی کے موقع پر میں کلیمٹ شہباز بھٹی کی خدمات کے بارے میں بیان کروں گی وہ پاکستان کے پہلے وفاقی وزیر بطور اقلیتی امور چنے گئے اور کیبنٹ کے مسیحی میمبر منتخب ہوئے وہ پاکستان کے واحد سیاست دان تھے جو قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ سماجی رہنماؤں نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا انسانیت کی خدمت سے سرشار یہ لوگ قلوسے دل سے خدمت کرتے رہے یہاں ہم بات کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ کی جی تو روت فاؤ ایک نامور شخصیت ہے تو میں چاہوں گی کہ آرڈین میں سے اس کے بارے میں بات کی جائے میں سیریش ویلیم میں آپ کو آج گریٹ لیڈی ڈاکٹر روت فاؤ کے بارے میں بتاؤں گی ان کا پورا نام ڈاکٹر کیتھرینہ روت فاؤ تھا انہوں نے جزام کے مریضوں کے لیے اپنی پوری زندگی وقت کر دی یہ اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان آگئی اس طرح سے پاکستان ان کی شناک پہرہ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے نائنٹین نائنٹی سکس میں پاکستان کو ایشیا کے ان ممالک میں شامل کیا جہاں جزام کے مرض پر کامیابی کے ساتھ کابو پایا گیا ان سب کا کریڈٹ ڈاکٹر کیتھرینہ روت فاؤ کو جاتا ہے تینکی سریش اب ہم برخواست کریں گے بشپ صاحب سے کہ وہ آج کی یوٹ کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے پاکستان بنانے میں پاکستان کی تعمیر میں پاکستان کی سولیڈیریٹی میں پاکستان کے جو استقام ہے اس میں کس طرح سے مسیحیوں نے پہلے بھی بے مسال خدمات انجام دی آج بھی بے مسال خدمات انجام دے رہے ہیں تعلیم کے شعبے کو لیں آپ صحت کے شعبے کو لیں آپ آج بھی فواج پاکستان کے شعبے میں مسیحوں نے بے مسال کردار ادا کی ہیں اور اسی طرح میں کہنا چاہتا ہوں ائر فورس میں مسیحوں نے سیسل چودری کا نام کسی کو بھولا ہوا نہیں ہے مارون لیزلی اور اس طرح دوسرے لوگ جنہوں نے بے مسال خدمات جو ہیں وہ انجام دی میں کہنا چاہتا ہوں اسی طرح سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے آج بھی روت فاؤ کے متعلق جب میں سوچتا ہوں تو کس طرح سے ہم ہمارے دل شادمانی سے بھر جاتے ہیں کہ وہ لوگ کرسچن ہونے کے ناتے ہی پاکستان کے ہیرو بن گئے اور پاکستان کے کرسچن ہیروز جو ہیں ہم انہوں سیلوٹ پیش کرتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کرسچن ہیروز کا جلد از جل پاکستان کے قومی نصاب میں ان کا ذکر کیا جائے اور اس کو شامل جب کر لیا گیا ہے تو ضرور جلد اس کی پرنٹنگ ہو اور جلد جو ہے وہ منظر عام پر آئے اور اس کو نمائیہ بتایا جائے باقی میڈیا بھی چینلز بھی اس کو ضرور ہائلائٹ کریں بتائیں کہ کس طرح پاکستان گورنمنٹ چینل جو ہے پی ٹی بھی وہ بھی اور باقی چینلز بھی بتائیں کہ کس طرح سے پاکستان میں کرسچن ہیروز نے پاکستان بنانے اور اس کے استقام کے لیے تعمیر و ترقی کے لیے کیس طرح زبردست کام کیا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے سار آج بھی پاکستان میں مسیحی ہوتے ہوئے فخر سے بلند ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں اور وفادار رہیں گے پاکستان ہمارا ہے اور پاکستان سے ہم پیار کرتے ہیں تو آئیے مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے دعا کرتے ہیں آسمانی باپ ترہ شکر کرتے ہیں ترہ نام کو جلال دیتے ہیں ترہ فضل ترہ رحم تری میربانی اپنے ملک پاکستان کے لیے مانگتے ہیں اور ملک پاکستان کو ترہ خون میں چھپاتے ہیں خداوند یہ ملک خداوند دنیا میں ترقی کرے تابناک اور روشن مستقبل مانگتے ہیں خداوند اپنی نسلوں کا مستقبل روشن اور تابناک مانگتے ہیں خداوند افواج پاکستان کے لیے تیری بھرکت چاہتے ہیں خداوند عدلیہ کے لئے تیری بھرکت چاہتے ہیں سیکیورٹی اداروں کے لئے تیری بھرکت چاہتے ہیں خداوند پاکستان کی سرحدوں کو تو محفوظ رکھنا اور خداوند پاک خدا ہم دعا کرتے ہیں پاکستان خداوند قدوس خدا جب تک سورج چاند رہے پاکستان خداوند قدوس خدا اس روح زمین پر عباد اور شاد رہے اور خداوند تیرا نام چلال پائے اور خداوند پاک خدا پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کو اقوام کو مذہب کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند تون کو اپنے فضل سے گھیر لے اور خداوند مسیحی قوم کو تیرے خون میں چھپاتے ہیں اس ملک میں مسیحی قوم اور ترقی کرے اور تیرے نام کو سر بلند کرے اور ہم اس جھنڈے کو سر بلند کریں یسو مسیح کے نام کو سر بلند کرے اس ملک کو تیرے جلال کے لیے مانگتے ہیں یسو مسیح کے نام میں آمین